ملک ریاض وہ شخص ہیں جن کے بارے میں شاید ہر پاکستانی جانتا ہو اس کی مین وجہ ہے پیسہ جو ہر کوئی چاہتا ہے ملک ریاض کا نام سن کر پیسے کے علاوہ دو باتیں ذہن میں آتی ہیں ایک تو ہے داری نونٹ بحریہ ٹاؤن اور دوسرا ہے ان کی کانٹروورسیز کون ہے ملک ریاض اور کیسے بنے وہ پاکستان کی امیر ترین اور متنازے ترین شخصیت آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم ملک ریاض کے بارے میں جانیں گے ملک ریاض آٹھ فروری انیس سو چون کو سیالگڑ کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے ان کے والد پرائیوٹ کانٹریکٹر تھے ملک ریاض ابھی میٹرک میں ہی تھے کہ والد کو بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہوا جس کی وجہ سے انہیں سکول چھوڑنا پڑا گھر کے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے ملٹری انجینئرنگ سرویس میں کلرک کے طور پر نوکری شروع کی اور پارٹ ٹائم پر لوگوں کے گھروں میں پینٹنگ کیا کرتے تھے یعنی آج جو ملک ریاض ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھے انہوں نے بھی بچپن میں بہت سے مشکلات کا سامنا کیا اور پھر ملک ریاض بنے ملک ریاض کی کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین ایٹی سے جب انہوں نے اپنی پہلی کنسٹرکشن کمپنی شروع کی تھی اور اس کمپنی کا نام تھا حسین گلوبل نائنٹین نائنٹی فائف میں اس کمپنی نے بہریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس کے تحت پاکستان نیوی کے لوگوں کے لیے ایک گیٹڈ کمیونٹی بنانا تھی چونکہ یہ پروجیکٹ پاک نیوی کی چیریٹی ٹرس بہریہ فاؤنڈیشن کا تھا اس لیے اس پروجیکٹ کے لیے نام بھی بہریہ ہی استعمال ہوا اس کے بعد جب ملک ریاض نے دوسرے پروجیکٹ پر کام شروع گیا تو اس کا نام بھی بہریہ سے ہی منتلک کیا اور اس وجہ سے ملک ریاض کو پاک بہریہ کی طرف سے نوٹیسز بھی وصول ہوئے کہ وہ ایسا نہ کریں پاک نیوی کے سابق ایڈمیرل جوید اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بہریہ ٹون بنانے کا آئیڈیا ان کا تھا وہ ایک ایسا ٹون چاہتے تھے جو اپنا ایک کلچر رکھتا ہو اس میں سب کچھ ہو وہ لوگوں کو ہائی لیونگ دکھانا چاہتے تھے لیکن چونکہ وہ اس وقت پاک بہریہ میں ملازمت کر رہے تھے تو اس کے ساتھ یہ اپنا کام نہیں کر سکتے تھے ان کی نیوی کے ساتھ اسوسییشن کی وجہ سے ہی اس پروجیکٹ کا نام بہریہ ٹون رکھا گیا تھا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کا پارٹنر بننا تھا بہریہ ٹون کا سب سے پہلا پروجیکٹ بہریہ ٹون اسلامباد تھا جو نائنٹین نائنٹی فائیف میں شروع ہوا یہ نو سیکٹرز پر مشتمل ہے اور اسلامباد ایکسپریس وے پر واقع ہے دوسرا پروجیکٹ لہور میں بنا اس سوسائٹی میں پاکستان کی ساتھویں بڑی اور دنیا کی چودھویں بڑی مسجد بنائی گئی جو بہریہ ٹون کی ایک مین اٹریکشن پوائنٹ بن گئی 2015 میں تیسرا پروجیکٹ راچی میں شروع کیا گیا جس کے بارے میں ملک ریاض نے اعلان کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ بہریہ ٹون کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اس میں نہ سی پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد نیو یارک کی طرز کا سینٹرل پارک آلہ میار کا رفیق رکٹ سٹیڈیم آئیفل ٹاور کی نقل اور ہائی سٹینڈرڈ گولف کورس بھی شامل ہیں آج بہریہ ٹون کے لیے تقریباً 35,000 لوگ کام کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگوں کو ملک ریاض کی وجہ سے روزگار ملا ہوا ہے ملٹری انجینئرنگ سرویس میں بطورے کلرک کام کرنے والے ملک ریاض کامیابی کی سیڑھیاں اتنی تیزی سے چڑ گئے کہ آج ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے ان کی کل دولت کے مختلف فگرز انٹرنیٹ پر موجود ہیں اگر ان فگرز کو مان لیا جائے تو وہ تقریباً 1.5 ارب ڈالرز کے مالک ہیں اب اس بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی اس فگر کے مالک ہیں یا نہیں لیکن بہرہ اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ملک ریاض کی شخصیت کے اندر ملینئرز والا ایٹیٹیوٹ دیکھنے کو نہیں ملتا انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا گھر میں دھوتی کرتا بھی پہنتے ہیں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ایسا رہن سین سوسائٹی میں بندی کی ایک بڑی یونیک سی امیج بناتا ہے ان کی شروع کی جانے والی کمپنی ریال اسٹیٹ میں فرنٹ فیس ہے جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی پرائیوٹ ریال اسٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک ہے ملک ریاض بہت امیر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت کانٹروورشل انسان بھی ہیں ان کے بارے میں بہت سی کانٹروورشیز دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہیں ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زرخے زمین پر سوسائٹیز بناتے ہیں اور کہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیواؤں کا پلات بھی ہڑپ کر جاتے ہیں میڈیا جیرنس پر ہونے والے ان کے انٹرویوز کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں انکر ملک ریاض سے انٹرویو لینے سے پہلے ہدایات لے رہے تھے مجھے مل گئی ہے مجھے مل گئی ہے انٹرکشن ملک کا کوئی نہیں ٹوکے گا اس کے علاوہ تلت حسین وہ صحافی ہیں جو ملک ریاض کے خلاف کھل کر بول چکے ہیں تلت حسین ٹی وی پر بقاعدہ ان کو ریاض ٹھیکے دار کہہ کر بلاتے رہے ایک انٹرویوز ریاض ٹھیکے دار کا جس کے اندر اس نے سپریم کورٹ کی دھجیاں بکھیر دیں حال ہی میں ہونے والی ایک کنٹروورسی وہ بھی ہے جس میں ان کے داماد کے اداکارہ عظمہ خان کے ساتھ تعلقات سامنے آئے جس پر ملک ریاض کی بیٹی گارڈز کے ہمراہ عظمہ خان کے گھر پر گئیں وہ توڑپور کی اور دھمکیاں بھی دیں اس ظلم پر جب اداکارہ عظمہ خان نے پریس کانفرنس کی تو وہاں موجود صحافیوں نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ عظمہ کو بولنے کا موقع نہ ملے جیسی سوسائیٹی ویسے صحافی جہاں پر ذکر ان کی کنٹروورسیز کا ہوا وہیں پر ان کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کم ملک ریاض اپنے لوگوں کی مدد کرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں ملک میں آنے والی قدرتی افات میں بھی حکومت سے تعاون کرتے ہیں اور چھوٹے بڑے شہروں میں بحریہ دسترخان ہے جہاں پر لاکھوں گریب کھانا کھاتے ہیں ایک دن میں تقریباً ڈیر لاکھ بندہ بحریہ دسترخان سے مستفید ہوتا ہے اس کے علاوہ بحریہ سبتال میں غریبوں کے لیے مخت علاج کی سہولیات بھی رکھی گئی ہیں ملک ریاض یقیناً پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بچے ان جیسا بننے کا خواب نہیں دیکھتے آخر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا یقیناً انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے لیکن وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کرنا دوسرے ملکوں میں بزنس کرنے سے مختلف ہے ملک ریاض نے ہی کہا تھا کہ یہاں پر فائلوں کو پہیے لگانے بڑتے ہیں اور وہ ہنر میں خوب جانتا ہوں نیب کے ساتھ ملک ریاض کا یارانہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور پھر ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی ملک ریاض کے حلاف کوئی بات نہیں کی جاتی بلکہ پوری خاموشی ہے ان کے بارے میں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی خیر ہم یہاں پر کسی کی برائی کرنے کے لیے تو آئے نہیں یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس کے بارے میں بہت چی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی اور اس ٹاپک کو ویسے بھی کور کرنا ضروری تھا باقی اللہ جانے اور ملک ریاض جانے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا